کہانی کے چوتھے بھاگ کو دیکھنے سے پہلے کہانی کے پچھلے سبھی بھاگوں کو سننا بلکل مت بولیے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس اینڈی سکین اور کارڈ تینوں جگہ پر دے دوں گی اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں پین بھی کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں انگت کے چلے زانے کے بعد نانی نے ساوی سے کہا ساوی مجھے انگت بہت ہی اچھا لگا کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا سچ کہتی ہوں اب سانتی سے مر سکتی ہوں اب کوئی چنتہ نہیں رہی نانی بولی ارے نانی جی ایسا کیوں بولتی ہو ابھی تو آپ کو ان کے بچے کو بھی کھلانا ہے بڑھتے دیکھنا ہے پھر ان کی سادھی کرنی ہے مینا بولی ساوی بولی نانی اب آپ نے انگت جی کے آتے ہی مجھے بھلا دیا اب سب کچھ وہ ہو گئے وہ بچوں کی طرح نانی کی گود میں لیٹتے ہوئے بولی اصل میں وہ من ہی من خوص ہو رہی تھی کہ نانی انگت جی کی تعریف کر رہی ہے انگت پہنچا تو بال پہلے ہی ویٹ کر رہا تھا وہ لوگ پہلے گروسری کے سیکشن میں گئے اس نے پھوٹو دیکھ دیکھ کر ایک ایک پروڈیکٹ لیا اس نے ہر وہ سامان لیا جو ساوی یوچ کرتی تھی پھر اس نے پال کو وہیں رکھنے کو کہا اور خود لیڈیز گارمنٹس کی ساوپ میں چلا گیا اس نے اٹینڈنٹ لڑکی کو فون پر گارمنٹس کی فوٹوز دکھاتے ہوئے کہا اس برانڈ اور سائز کے چاہیے سر کتنے پیچھ دوں اسے لگا کہ کوئی ساوپ کی پر ہے اب انگت کو کیا پتا اس نے کبھی اپنے لیے کپڑے نہیں کھری دے ہمیشہ پال سے ہی مانگوائیں پر وہ ساوی کے کپڑے کیسے پال کو کہہ سکتا تھا سو خود لینے آیا اس نے کہا دس پیس دے دو پال نے جب اسے گارمنٹس کی ساپ میں جاتے دیکھا تو وہ مسکرا دیا جس نے کبھی اپنے لیے انڈر ویر تک نہیں کھری دے وہ لیڈیز گارمنٹس کھرید رہا ہے سچ میں سادی انسان کو کیا کیا بنا دیتی ہے پھر وہ لیڈیز سیکشن میں کپڑے لینے گئے انگت نے بینا کوئی کپڑے دیکھے پال سے کہا ایسا کرو اس برانڈ اور سائز کے لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے گھر کے ایڈریس پر پہنچانے کو کہہ دو سر کتنے لینے ہیں پال بولا بارہ کے قریب لے لو باقی وہ خود ہی لے لے گی انگت بولا پال سوچنے لگا وہاں بھائی امیروں کے بھی کیا کہنے انگت نے ساوی کی ضرورت کا سارا سامان لے لیا ساوی کے لیے ٹاویل برس کنگھا بیٹ سیٹ اور بھی بہت کچھ گھر آ کر انگت نے سارا سہر سجایا اس نے گری اور بلیک کلر کے اپنے بیڈ روم کو پردو اور چادروں سے رنگین بنا دیا اب گھر گھر کی طرح دکھنے لگا تھا وہ دروازے پر کھڑا کمرے کو دیکھ رہا تھا وہ اپنی کوشش پر خوش ہو گیا اس نے کام والی سمی آنٹی کو سام کو آنے کو کہا وہ آنٹی جی سام کو میں اپنی پتنی کو لے کر آوں گا آپ اس کے سواگت کے لیے یہاں تیاری کر لینا اور سنیے اس سادھی کا کسی کو پتا نہ چلے سام کو انگت پول کو لے کر ساوی کے گھر گیا اس نے دیکھا کہ باہر کوئی کار پارک تھی کوئی آیا ہوا تھا ساید وہ لوگ باہر ہی روک گئے آدھے گھنٹے بعد لچھے اندر سے نکلا اور بینا اس کی طرف دیکھے کار اسٹارٹ کر کے چلا گیا انگت کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی وہ حیران کی اس نے فون تو سیٹ کر دیا پھر اسے کیسے پتا کی ساوی یہاں ہے اسے ساوی نے بتایا ہوگا پول نے اسے ایسے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا سر یہ ہاسپیٹل میں بھی اسی دین آ گیا تھا مجھے بعد میں سکھ ہوا چیک کیا تو پتا چلا اس لچھے نے اس کے فون پر لوکیشن ٹریکنگ کی سیٹنگ کر رکھی تھی جو میں نے سیٹ کر دیا پھر بھی وہ یہاں آ گیا اسے کیسے پتا چلا انگت ٹین سو کر بولا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی دن ہاسپیٹل آ گیا جب میڈم ایڈ میٹ ہوئی لیکن میڈم کا فون تو اگلے دن ان کے پاپا لے کر آئے تو فون سے پتا لگنے والی بات کیسے ہو سکتی ہے پول بولا ارے ہاں میں اتنا بے وکوف کیسے ہو گیا فون تو اس وقت اس کے پاس تھا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی ہے جو ساوی کے پاس ہے جس میں اسے ٹریکنگ کا ڈیوائش لگا رکھا ہے چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں کہا کر انگت نے کار کا دروازہ کھول کر اتر گیا وہ لوگ اندر آئے تو اندر کا ماحول عجیب سا تھا نانی اور ساوی گسے سے سوپے پر بیٹھی تھیں انگت کے آتے ہی دونوں سہج ہونے کی کوسس کرنے لگی کیا ہوا انگت بولا وہ لچھے آیا تھا کہتا ساوی کا حال چال پوچھنے آیا ہے میں نے بھی کھالیاں دے دیکھ کر دھکے مار کر باہر نکال دیا اسے یہاں کا پتہ کیسے چل گیا نانی نے یہ کہتے ہوئے ساوی کی طرف گھور کے دیکھا نانی میں نے کہہ دیا نا کہ میرا اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے جس دن اس نے مجھے چھوڑا اس دن کو چار سال ہو گئے ہیں وہ ان چار سالوں سے کومل کے ساتھ ہے مجھے کیا لینا ہے اس سے میں کیوں اسے اپنا ایڈریس دوں گی انگت جی آپ ہی نے سمجھا یہ ساوی بولی نانی جی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ بہت ہی ساتیر ہے اس نے ان کے فون میں سیٹنگ کر رکھی تھی یہ کہیں بھی زاتی تو اسے پتہ چل جاتا تھا پھر ساوی کی طرف دیکھ کر بولا لیکن ساوی جی ایک گلتی ہم سے بھی ہو گئی وہ جس دن ہسپیٹل آیا تو آپ کا فون آپ کے پاس نہیں تھا پھر بھی اسے پتہ چل گیا کہ آپ وہاں ہیں انگت بولا انگت جی آپ بھی نانی کی طرح مجھ پر سک کر رہے ہیں کہ میں نے اسے فون کر کے بتایا ہوگا تو ہسپیٹل میں میں بے ہوست تھی بیٹ سے اٹھ نہیں سکتی تھی اور میرا فون میرے پاس نہیں تھا تو میں اسے کیسے بتاتی اور آج کے بارے میں میرے پاس کوئی سفہی نہیں ہے ساوی بولی انگت نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں آپ پر سک نہیں کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کوئی اور بھی ڈیوائیس ہوگا جس میں اس نے سیٹنگ کر دی ہو کوئی گھڑی یا لوکیٹ ایسی چیز جو آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہو ساوی سوچنے لگی گھڑی اور لوکیٹ تو وہ پہنتی نہیں ہے وہ اچانک بولی میں یہ ماں کے کڑے کے علامہ کچھ اور نہیں پہنتی آپ نے یہ کب سے پہنا ہے انگت نے پوچھا جی بہت پہلے سے جب میں دسوی میں ہوئی تھی تب پاپا نے دیا تھا ساوی بولی انگت نے اسے اسارہ کیا کہ وہ کھول کر اسے دے ساوی نے کڑا کھول کر انگت کو پکڑا دیا اس نے پین کی طرف کا ایک ڈیوائش نکال کر اسے کڑے کے اندر باہر گھومیا پھر اس پین کو کھول کر پین ڈرائیو کی طرف ہون سے لگا کر دیکھا اس کے چہرے پر مسکان آگئی وہ کچھ بولا ارے اتنے سے کڑے میں کیا ہو سکتا ہے یہ کڑا تو بہت ہی سندر ہے کہتے کہتے اس نے کڑے کو کھول دیا اس میں سے ایک چپ نکلی اس نے اس چپ کے دو ٹکڑے کر دیے اور پال کو ٹوائلٹ میں فلس کرنے کو دے دیا پال نے ویسا ہی کیا انگت نے کڑے کو دوبارہ بند کر کے کڑا ساوی کو دے دیا یہ کیا انہی کیا ملا یہ سب کر کی کیوں کیا اس نے ایسا ساوی پاگل سی بول رہی تھی یہ سب اس کومل کے ہی کام ہوں گے وہ آپ کی ہر ایکٹیوٹی پر نظر رکھتی ہوگی انگت بولا اب ایسا کوئی اور آئٹم تو نہیں جو آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہو نہیں اور تو کچھ نہیں ہے ساوی نے یاد کرتے ہوئے کہا پھر بھی انگت نے اس کا پرس چیک کیا وہ حیران کی اس میں پرس میں لڑکیوں کے پرس جیسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے ساوی کی طرف دیکھا وہ مسکرہ کر سرما گئی اس میں کچھ بھی نہیں ملا اس کے بعد سب نے چائے ناستہ کیا اور انگت بولا چلو گھر چلیں نانی نے کہا بیٹا ڈینر کر کے جانا نہیں نانی جی پھر کبھی آج وہ گھر پر تھوڑی تیاری کر رکھی ہے انگت بولا ساوی نے ساری پیکنگ پہلے ہی کر لی تھی نانی نے اس کے لیے ہر چیز منگا رکھی تھی انگت نے بہت منہ کیا لیکن انہوں نے انگت کو سونے کی گھڑی کڑا اور چین دی ساوی کو ایک گولڈ اور ایک ڈائیمنڈ کا سیٹ دیا ساوی نے کہا بھی بہت منہ کرتے ہوئے نانی یہ سب کس لیے جب اشلی سادی ہوگی تب دے دینا نہیں بیٹے یہ میں نے تمہاری ممی کے لیے بنائے تھے انہوں نے اپنی مرجی سے سادی کی تو کچھ نہیں لیا اب یہ سب تمہارا ہی ہے رہی بات اشلی سادی کی تو تب اور دے دیں گے نانی بولی ساوی کی آنکھیں بھار آئی وہ روتے ہوئے نانی کے گھلے لگ گئی نانی بھی رو دی آنند ساوی کو لے کر اپنے گھار آ گیا سمی آنٹی نے دونوں کا سواگت کیا پول نے انگت کے کہنے پر رچت کو بھی بلا لیا تھا وہ بھی وہیں تھا چھوٹی سی پارٹی تھی ساوی اس کا گھر دیکھ رہی تھی اب یہی میرا بھی گھر ہے سمی آنٹی نے اسے باقی نوکروں سے ملوایا ساوی نے ان سب کو انگت دوارہ دیے پیسے دے دیے سب ہی ان دونوں کو دعائیں دے رہے تھے دونوں نے کیک کاٹا پھر ناچ گانا ہوا ساوی اور انگت نے ڈانس کر رہے تھے ڈانس کرتے کرتے انگت نے ساوی کے قریب ہو کر کان میں پوچھا آپ خوش تو ہیں اتنا تو بنتا ہی ہے خوش تو احساس ہو کہ ہماری سادھی ہو گئی ہے ہاں زی ٹھیک ہے زی مجھے بہت اچھا لگا مجھے معاف کر دیزی میری وجہ سے آپ کی سادھی کے ارمان بھی دھرے رہ گئے ساوی دکھ زتاتے ہوئے بولی آپ یہی بات کتنی بار کرنے والی ہیں جو کچھ ہوا اس میں ہم دونوں کی مرجی تھی اگر میں چاہتا کہ میں نے تو سوڑ سرابے کے ساتھ سب کو بتا کر سادھی کرنی ہے تو میں راضی نہ ہوتا انگت بولا ساوی نے ناستے ناستے ایک کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر ساری مانگتے ہوئے ناک سکوڑی انگت کو وہ بہت پیاری لگی اس نے دھیرے سے اس کی ناک پکڑ کر کھیچ دی وہ سرما گئی رچت نے آ بھرتے ہوئے کہا یار ہم پر ترس کھاؤ ہم بیچارے چھٹے ملنگ پال چل اب ہم چلتے ہیں ورنہ ان کا پیار دیکھ کر کہیں مجھے تس سے ہی پیار نہ ہو جائے آپ جائیے آپ کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا آپ کا کیا فروسہ میری بھی عجت ہے پال اپنی باہیں اپنے سینے پر کھستا ہوا بولا ساوی اور انگت ان کی باتیں سنکر ہز دیئے رچی تجیب سی سکل بنا کر پال کو دیکھتے ہوئے بولا میں نے تو سرسری بات کی تھی تو تو سیریس ہی ہو گیا مجھے لڑکیاں پسند ہے لڑکیاں نہیں سمجھے اور اگر ایسی نوبت بھی آ گئی تو میں انگت کو پسند کرتا سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا لوگ اس کے بھڑکی لے کپڑوں کے خارن اکثر اسے ہی گے سمجھتے ہیں اب انگت کے بارے میں ایسی بات سنکر سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے ساوی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا موں ڈھک لیا کیونکہ اس کی چیخ نکل گئی تھی کیا ہوا ارے تم لوگ گلت سمجھ رہے ہو میں تو انگت کی تعریف کر رہا تھا اور کچھ نہیں وہ پال سے زیادہ ہنسوم ہے نا اب ساوی کو دونوں میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہوتا تو وہ اس گولو پال کو تھوڑے ہی کرتی بس یہی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے پال سے زیادہ انگت پسند ہے اور میں پھر وہی بولے جا رہا تھا لگتا ہے مجھے چڑ گئی ہے اچھا تم دونوں کو بہت بہت اب میں چلتا ہوں رچت اپنے بالوں میں ہاتھ مارتا ہوا بولا انگت نے رائیور کو اس کے ساتھ بھیج دیا پال بھی چلا گیا پھر انگت نے آنٹی کو صبح کے بارے میں سمجھا کر جانے کو کہا ساوی نے انہیں روک کر کہا آنٹی جی یہ اتنا کھانا بچ گیا ہے آپ لے جائیے اور دوسروں کو بھی دے دیجئے آنٹی خوش ہوئی کہ ساوی اچھے سو بھاؤ کی ہے نہیں تو آج کل کی لڑکیاں نوکروں کو پیروں کی جوتی سمجھتی ہیں اس نے مسکراتے ہوئے ساوی کو آسیرباد دیا سب کے جانے کے بعد انگت ساوی کو گھر دکھانے لگا ایک ایک روم دکھاتے ہوئے بولا اور یہ لاشٹ میں اپنا کمرہ ہے یہاں اس کھڑکی سے دیکھو سب کچھ دیکھتا ہے یہ پچھلی طرف کی سیڑھیا ہے یہ پچھلے آنگن میں جاتی ہے انگت نے سب دکھا کر ساوی کو کمرے میں بیٹ پر بٹھا دیا انگت نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا ساوی نے سرما کر مجھ جھکا لیا انگت بھی گھبرا سا گیا وہ بولا وہ آنٹی نے کر دیا ہوگا میں نے انہیں گھر سجانے کو کہا تھا کمرہ سجانے کو نہیں کمرہ کافی بڑا تھا بیٹ سینٹر میں لگا ہوا تھا لیفٹ سائیڈ میں بیٹھنے کے لیے سکسیٹر شوفہ لگا تھا مطلب کہہ سکتے تھے بیٹ کم سیٹنگ روم تھا دونوں کو ایک پردے سے الگ کیا ہوا تھا سیٹنگ روم سے ایک طرف ہی سٹڈی تھا ویڈ روم کے رائٹ میں ٹائلیٹ تھا اور اس کے ساتھ ڈریسنگ روم تھا جس میں ایک طرف علماریاں تھی اور دوسری طرف سیسا اور کاسمیٹک تھا ساوی یہ سب دھیان سے دیکھی بیسک نانی کا گھر بھی بہت بڑا ہے لیکن وہ پرانے ڈیزائن کا بنا ہوا ہے اس گھر کی ایک ایک چیز سے امیری چھلکتی تھی سب کچھ دیکھنے کے بعد ساوی بولی بہت ہی اچھا گھر ہے آپ کا ہر ایک چیز ڈھنگ سے کی ہوئی ہے ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے میں نے خود ڈیزائن کیا ہے خاص کر اپنا یہ کمرہ ویسے یہ گریے بلیک اور وائٹ کمبینیشن کا تھا آپ کے کارڑ اسے تھوڑا رنگین کرنے کی کوسیس کی ہے انگد بولا تھینکیو آپ میرے لیے کیا کیا کر رہے ہیں اتنا نو کیجئے وہ بولنا چاہتی تھی کیتنا نو کیجئے کہیں میں واپس لوٹ ہی نہ پاؤں کیونکہ اسے یقین تھا کہ انگد نے بھی یہ سادھی کسی وجہ سے کی ہے اور ان کا الگ ہونا تیہ ہے اس نے دیکھا کہ انگد کچھ چپسا ہو گیا تو وہ بولی میں کپڑے بدل لوں ہاں یہ آلماری آپ کی ہے اس میں آپ کے کپڑے ہیں جو چاہے پہن لو یہ واس روم ہے اس نے ریسنگ روم میں آلماری کی طرف ہسارہ کیا کچھ رکھ کر پھر بولا اچھا زکم کا دھیان رکھنا گیلہ مت ہونے دینا میں یہی ہوں اگر کچھ چاہیے تو بتا دینا کہہ کر انگد وہیں بیٹ پر بیٹھ گیا ساوی نے آلماری کھولی تو حیران رہ گئی اس کے سائز کیا اور اس کے پسند کے برند کے کپڑوں سے آلماری بھری پڑی تھی وہ ایک کپڑا نکال کر دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ ہر طرح کے کپڑے تھے فروکس پینڈ سوٹس ساری سبھی کچھ اسے کچھ عجیب سا لگا انگد بولا میں نے کوشش کی ہے کپڑے آپ کے پسند کے ہو بہت مشکل سے چوس کی ہیں میں نے کبھی اپنے کپڑے نہیں لیے پر آپ کا ایک ایک کپڑا میں نے خود چوس کیا ہے ساوی نے کپڑے اٹھاتے حیرانی سے انگد کی طرف دیکھا آپ آپ نے خود لیے سارے کپڑے آپ کو یہ برانڈ اور سا کیسے پتا چلا ساوی سائز بولتے ہوئے رک گئی اسے سارم آ گئی کیسے انگد نے سوب سے اس کے برانڈ اور سائز کے بارے میں کہا ہوگا سوری پر میں نے آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے کے برانڈ اور سائز کی فوٹو کھیچ کر ساپ میں دکھا دی تھی انہوں نے دے دیئے پھر کلر میں نے چوس کیے جو آپ کو پسند نہ آئے رہنے دیجئے گا آپ ٹھیک ہو جانا پھر ساک پنگ کر کے لے آئیں گے انگد بولا ساوی بہت خوش تھی کہ انگد نے اس کے لیے اتنا سوچا اس نے ایک نائٹ سوٹ نکالا اور واسروم میں چلی گئی کچھ دیر میں وہ کپڑے بدل کر آ گئی اس نے آ کر دیکھا کہ انگد نے پھولو والی چادر اٹھا کر وہاں اور چادر بچھا دی ہے وہ آ کر بیٹ پر بیٹھ گئی انگد نے اسے اوپر لینے کو چادر دی اور خود واسروم چلا گیا ساوی بیٹھ کر فون دیکھنے لگی کچھ دیر فون دیکھنے کے بعد اسے زکم چپ چپا سا محسوس ہوا اس نے سوچا کہ صبح سے پٹی کی ہوئی ہے پھر ساید ہاتھ مو دھوتے وقت گلی ہو گئی ہوگی وہ اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھوڑنے لگی اسے مل گیا وہ بیٹھ کر اپنی پٹی اتارنے ہی لگی تھی کیواسروم کا دروازہ کھولا اس نے جھڑ سے کمیج نیچے کر لیا پر انگد نے دیکھ لیا تھا وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا کیا ہوا درد ہے کیا لاؤ مجھے دیکھنے دو نہیں درد نہیں ہے وہ پٹی تھوڑی گلی ہو گئی ہے ساوی نے ہچکچاتے ہوئے کہا میں دیکھتا ہوں ہاتھ ہٹائیے انگد نے کہا لیکن ساوی کو سرم آ رہی تھی وہ انگد کو اپنا پیٹ کیسے دکھاتی وہ سرم سے مری جا رہی تھی اس نے کمیج نہیں چھوڑا انگد اس کے من کے بھاو سمجھتے ہوئے بولا میں آپ کا پتی ہوں یہ مانتی ہے یا نہیں انگد کی آواز میں ایک اداسی تھی اس کی بات سن کر اس نے دھیرے سے کمیج اٹھا دیا انگد نے دیکھا پتی سچ میں گیلی تھی اس نے دھیرے دھیرے پتی کھولی اور جکم ساپ کر کے اس پر ساپ پتی لگا دی اس نے اس دوران کچھ نہیں کہا ساوی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ناراض ہے تب ہی وہ کمیج نیچے کرتے ہوئے بولا اب آپ آرام سے سو جائیے مجھے کچھ کام ہے میں ختم کر کے سو جاؤں گا کہہ کر وہ واس روم میں گیا ہاتھ دھوے پھر شٹڈی میں چلا گیا ساوی دیکھ رہی تھی کہ اس کا موٹ خراب ہے لیکن کیوں میں نے تو کچھ نہیں کہا ساوی کو اپنے آفیس کی کچھ سادھی سدہ سہیلیوں کی بات یاد آ گئی کہ آدمی کو اگر ہاتھ لگانے سے روک دو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں ساوی کو یہ بات یاد آتے ہی وہ سوچنے لگی کہ کہیں وہ اسی بات سے ناراض تو نہیں ہو گیا مجھے تو سرم آ رہی تھی اس لئے کمیج نہیں اٹھایا وہ لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی انگد سٹڈی میں آ کر گسے سے کرسی کو دھکیل کر اس پر بیٹھ گیا مانا کہ یہ لچھ کو چاہتی ہے پر بار بار مجھے کیوں نیچہ دکھاتی ہے میں کہا ایسا لگتا ہوں اسے میں نے کب اسے چھونے کی کوشیس کی ہے پیار کرتا ہوں اسے اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں نے اس سے سادھی اس کے کہنے پر کی ہے اس کے سریر کے لئے نہیں اس نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں وہ کرسی پر سر ٹکائے سوچ رہا تھا کہ سٹڈی کا دروازہ کھلا ساوی دھیرے سے اندر آئی کیا ہوا انگد چوک کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف آیا جی مجھے نید نہیں آ رہی گھبرہت ہو رہی یا آپ میرے ساتھ چلئے یا میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں ساوی نے بہت سوچنے کے بعد یہی ڈیسائیڈ کیا تھا اچھا چلئے آپ کا رشت جروری ہے کام میں بعد میں کر لوں گا اس نے پیچھے مر کر لیمپ آف کیا اور ساوی کے ساتھ چل دیا ساوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا انگد کو عجیب لگا لیکن اس نے کچھ نہیں گیا پھر اس نے ساوی کو بیٹھ پر لٹھایا اور خود دوسری سائٹ جا کر لیٹ گیا اب آپ سو جائیے انگد بولا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے مجھے نید آ جائے گی انگد آگے ہوا اس نے پیار سے ساوی کے بال پیچھے کیا اور ساوی کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ساوی نے آنکھیں بند کر لی وہ سونے لگی انگد دوسرے ہاتھ سے اس کا سلس ہلاتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ بیکار میں گلت سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سرما رہی ہو میں بھی پاگل ہوں کیا کیا سوچتا رہتا ہوں اسے خود پر ہسی آ گئی صبح جب انگد کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ساوی اس کے پاس سوئی ہے اسے رات کا سپنا یاد آ گیا وہ سپنے میں سوٹ سے ٹیڈی بیئر کو پاہوں میں لیے ہوئے تھا اسے ساوی کے سوٹ سے سریر سے پتا چلا کہ وہ کسے ٹیڈی بیئر سمجھ رہا تھا اس نے اسے پیار سے پیچھے کیا پھر اس پر چادر ڈال دی جاتے جاتے وہ مڑ کر آیا اور اس کے ماتھے کو چوم کر دھیرے سے کہا گوڈ مارننگ پھر وہ واسروم میں چلا گیا واسروم کا دروازہ بند ہوتے ہی ساوی نے آنکھیں کھولی اور سرما کر اپنا موہ ڈھک لیا پھر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا جہاں انگد نے چوما تھا وہ سوچنے لگی کہ ہم اس رشتے کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں جبکہ یہ ایک سمجھوتے کی سادھی ہے مجھے انگد سے پوچھنا ہوگا کہ اس نے مجھ سے سادھی کیوں کی کیونکہ ہم ایک دوسرے سے کبھی ملے نہیں تو پیار کی تو کوئی گنجائس ہی نہیں ہے یہ نانی کے تھرو مجھے ملے تھے مطلب کہ انہیں بھی ان کے گھر والے سادھی کے لیے کہہ رہے ہوں گے وہ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی کہ واسروم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی انگد نے باہر آ کر ساوی کی طرف دیکھا پھر ڈریسنگ میں چلا گیا وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو ساوی بیٹ پر نہیں تھی اس نے واسروم کی طرف دیکھا اس کا دروازہ بند تھا وہ سمجھ گیا کہ ساوی وہاں ہوگی اس نے اپنے سوچ پہنے اور بیٹ کی چادر ٹھیک کی پھر اسٹڈی سے کچھ پائز اٹھا کر سوٹکیس میں رکھی وہ باہر آیا تو ساوی بیٹ پر بیٹھی تھی وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی آپ یہیں ہیں میں نے سوچا آپ چلے گئے ہوں گے ساوی بولی جاہی رات تھا سوچا آپ کو مل کر ہی جاؤں دیکھئے کام نہیں کرنا ریشٹ کرنا کچھ چاہیے ہو تو آنٹی کو کہہ دینا گھر میں جہاں بھی بیٹنا چاہو بیٹ جانا وہ جانے لگا پھر مڑا اور بولا اب یہ گھر آپ کا بھی ہے تو آگے سے کبھی اسے آپ کا گھر نہ کہنا ہمیشہ اپنا گھر کہنا ٹھیک ہے کہہ کر انگت جانے لگا تو ساوی نے اسے روکا اور اٹھ کر اس کے پاس گئی ساوی نے اس کا چہرہ پکڑ کر نیچے کیا اور اپنی اڑیا اٹھائی اور اس کے ماتھے کو چوم لیا اور بولی بھائے اپنا دھیان رکھیے گا انگت حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا پھر اس نے مڑ کر ساوی کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا بائے میسیس بجاز انگت کے جانے کے بعد ساوی اپنے کمرے میں ہی رہی وہ کچھ دیر فون دیکھتی رہی پھر آنٹی نے اسے ناستہ دیا وہ ناستہ کر کے سو گئی انگت آفیس آتے وقت ہمیشہ کی طرف اس مڑ پر رک گیا پھر اس نے ساوی کے گھر سے آنے والے راستے کی طرف دیکھا اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کار اسٹارٹ کر دیا اسے خود پر ہنسی آگئی اب وہ ساوی جس کا وہ راستہ دیکھتا تھا اس کی ہو چکی تھی ہر پل اس کے ساتھ ہے پر اسادت کو کیا کہے اسے آبادت سے ہو گئی تھی راستے میں ساوی کو دیکھنے کی انگت کار اسٹارٹ کر کے آفیس آگیا اس نے سامنے والی بلڈنگ کی طرف دیکھا پھر اپنی بلڈنگ میں آگیا اس نے سامنے والی بلڈنگ کی بالکنی کی طرف دیکھا پھر اس کمپنی کے سی ایو انوزورما کو فون کیا ہیلو میں نے یہ بتانے کو فون کیا ہے کہ ساوی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے کچھ دن اور نہیں آئے گی اس کی اسسسٹنٹ سے کہہ دینا کہ اس کا کام سمالتی رہے کچھ پوچھنا ہو تو فون کر لے اوکے سر آپ نے کیوں کشٹ کیا پال سر فون کر دیتے تو بھی ہم کر دیتے اوکے سر آپ نے کیوں کشٹ کیا پال سر فون کر دیتے تو بھی ہم کر دیتے سر کچھ دن بعد ہماری کمپنی کی انورسری ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ چیف گیسٹ بن کر آ جاتے انوز بولا آپ پال سے بات کر لیجئے گا وہ اسے ڈیول دیکھ کر بتا دے گا کہا کر انگد نے فون رکھ دیا انوز بہت ہی خوش تھا اگر انگد ان کے فنگسن میں آ گیا تو ان کی کمپنی بہت ترقی کرے گی ہر کوئی انہیں جان جائے گا کمپنی کی بینہ کچھ کیے ہی پرموسن ہو جائے گی پال سے بات کر لیتا ہوں اس نے پال کو فون کیا پر پال نے فون اٹھایا ہی نہیں پال کا فون ٹیبل پر پڑا تھا بار بار بز رہا تھا پال فون کو دیکھتا پھر سامنے بیٹھے انگد کو آخر سر چاہتے کیا ہیں پھر جب فون تیسری بار بزا تو انگد بولا کہنا کہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں آپ تھوڑی دیر بات فون کیجئے فون بند ہی ہونے والا تھا کہ اس نے فون اٹھا لیا انوچ کی جان میزان آئی وہ بولا ہیلو پال سر اور کیسے حال چال ہیں ٹھیک ہے میں ذرا بیزی ہوں اگر آپ نے حال چالی پوچھنا ہے تو بعد میں بات کریں پال نے انگد کے ساتھ رہتے رہتے کچھ اس کا اسٹائل آ گیا تھا ارے نئی اصل میں کچھ دیر پہلے مشٹر بجاز سے بات ہوئی تھی ہم انہیں اپنی انورسری فنگسن میں چیپ گسٹ بلانا چاہتے ہیں آپ ذرا ان کا سیڈیول دیکھ کر بتا دیجئے کہ پچیس کو آ سکتے ہیں کیا دیکھئے میں بس ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں انوز بولا اوکے آپ ایسا کیجئے کچھ دیر رکھ کر فون کیجئے میں ایک ضروری کھام نپٹا دوں ویسے مجھے لگتا ہے اس دن سر فری ہیں باقی میں چیک کر لوں گا آپ دس میرے بعد فون کر لیجئے گا پال نے اسی رہوبدار آواز میں بول کر فون رکھ دیا سر میں نے ٹھیک کیا پال بولا ہمھ اوبر ایک ٹنگ انگت فائل دیکھتے ہوئے بولا سر میڈم کی فیملی کا کیا کرنا ہے اس کے پاپا نے اس کی دادی سوتیلی ماں اور بہن سب کو بچا لیا میڈم نے خود کیس واپس لے لیا لیکن انہیں سبق تو سکھانا ہی پڑے گا پال بولا کرنے کو تو میں کب کا ان کی کمپنی اپنے نام کر گیا ہوتا منتے کرتے پھر دے ساوی کی لیکن ساوی نے کہا ہی نہیں کچھ کرنے کو میں اپنی طرف سے کچھ کرنا نہیں چاہتا جس دن ساوی عصارہ کرے گی اسی دن ان کا انت انہیں پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے انگت گسے سے بولا اسے ساوی کا نید میں بڑھ بڑھانا یاد آ گیا ساوی کے پاپا نے کبھی اس کی بات نہیں مانی ساوی کی یاد آتے ہی اس نے گھر پھون کیا آنٹی نے اٹھایا ہیلو آنٹی ساوی کیا کر رہی ہے کہ بعد وہ پھر سو گئی آنٹی بولی ٹھیک ہے اسے سونے دیجئے کا کر انگت نے پھون رکھ دیا پال حیرانی سے اس کے موں کی طرف دیکھ رہا تھا کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے وہ انگت نے اسے پوچھا وہ کچھ نہیں بولا پر من میں سوچنے لگا مجھے آپ کے ساتھ پندرہ سال ہو گئے ہیں آج تک آپ نے کبھی میری ایسی فکر نہیں کی جتنا ان کی کر رہے ہوں پال اپنے پاشٹ کے خیالوں میں کھو گیا اس کے پاپا انگت کے پاپا کے باڈی گارڈ کم اسسٹینٹ تھے ایک خاصے میں وہ انگت کے پاپا کو بچاتے ہوئے مارے گئے اس کی ممی اسے زنب دیتے ہی مر گئی تھی پاپا کے مرتے ہی یہ اکیلا رہ گیا تھا تب انگت کے پاپا نے اسے گود لے لیا اور اس کی ساری ذمہتاری خود لے لی انگت کی ممی بھی اسے اپنے دونوں بیٹوں کے سمان ہی پیار کرتی تھی بڑے ہو کر اس نے خود ہی انگت کا آسسٹینٹ اور باڈی گارڈ بننا چھونا کیونکہ اس نے اپنے پاپا کو وچن دیا تھا پال کو سپنوں میں کھویا دیکھ کر انگت بولا پال بتا کیا ہے کوئی سیریس بات ہے جو اس طرح ہو گیا اس نے پال کے ہاتھ کو ہلایا پال جیسے نیس سے جاگا وہ بولا سار یہ نائنسافی ہے میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھا پال دکھی من سے بولا اے پگلے کس بات سے ایسا لگا تجھے ہر بات تجھے بتا کے کرتا ہوں گھر والوں کو نہیں بتاتا تجھے بتاتا ہوں میری ہر سیکریٹ جانتا ہے تو پھر بھی ناراض ہو رہا ہے آج کیا ہوا بتا انگت اٹھ کر اس کے پاس گیا اور بڑے بھائی کی طرح اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا آپ میڈم کی اتنی کیر کرتے ہو اس کے لیے گھر پھون کر کے پوچھ رہے ہو کی کھانا کھایا یا نہیں میں آپ کے پاس رہتا ہوں مدھے کبھی نہیں پوچھا جب دیکھو ڈاڑتے رہتے ہو پال ایک بچے کی طرح بولا اچھا مجھے نہیں پتا تھا ہمارا پال ایسا سوچتا ہے چل بتا تنہیں کھانا کھایا یہ نہیں چل کہیں ناستہ کرنے چلتے ہیں یا یہی منگواد ہو تیرے لیے پاگل دیکھ ہم دونوں کب سے ساتھ ہیں ہمیں ایک دوسرے کی بات بینہ کہہ سمجھ آ جاتی ہے تجھے کچھ کرنے سے میرا مطلب ہے کہ کھانے پینے کے لیے مجھے پوچھنا نہیں پڑتا لیکن وہ ابھی کل آئی ہے لڑکی ہے اس پر وہ بیمار ہے اس کے لیے یہ بلکل نیا ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں اب جب اپنے گھر والوں کو ابھی ہم بتاتے نہیں ہیں تو صرف تجھے ہی پتا ہے تو تیری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایک دیور ہونے کے ناتے اس کا خیال رکھیں میری کچھ چتہ کم ہو کیا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ صرف مجھے ہی پتا ہے کہ آپ دونوں کی سادھی ہو گئی ہے سوری مجھے تھوڑا برا لگا تھا پر اب میں سمجھ گیا میں میڈم نہیں بھاوی جی کا پورا دھیان رکھوں گا آپ ٹینسر نہ کریں میں خوش ہوں سچ میں بدھوں ہوں جو ایسی واس سوچ بیٹھا آپ بتائیے کیا کرنا ہے وہ بولا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا اس نے دیکھا ساوی کی کمپنی کا سی ای او تھا اس نے انگت کی طرف دیکھا انگت نے سارا کرتے ہوئے کہا اوکے کر دو ہیلو ٹھیک ہے میں نے سیڈیول دیکھ لیا ہے ایک گھنٹے کا سمجھ ہے اس دن سارا جائیں گے پر زیادہ دیر نہیں رکھ پائیں گے پول بولا انوش سن کر خوش ہو گیا اور بولا تھینکیو سر تھینکیو آپ بے فکر رہو بس آ جانا پول کے فون رکھنے پر انگت نے پوچھا یہ گھنٹے کا سمجھ کہنے کی کیا ضرورت تھی اس سے تھوڑا روب پڑتا ہے پول ہستے ہوئے بولا ادھا رنگت کے گھر پر ساوی گہری نہیں سو رہی تھی اسے سپنا آیا کہ لچھ کومل اس کی ممی اور دادی سبھی اسے گہرے کھڑے ہیں وہ اسے مارنے لگے ہیں تبھی اس کا فون بجنے لگا وہ فون اٹھانے کی کوسس کر رہی ہے پر وہ لوگ اسے فون اٹھانے نہیں دے رہے اچانک فون اس کے ہاتھ میں آز آتا ہے دادی اسے گولی مار دیتی ہیں ساوی گھبرا کر اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ فون سچ میں بز رہا ہے وہ جھٹ سے فون اٹھاتی ہے ہیلو ہاں زننت بولو کیا پھوچھنا ہے آپ اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہی آپ ہیں کہاں مجھے آپ سے ملنا ہے ایک پروجیٹ جو اس دن آپ نے فائل کروایا تھا اس پر آپ کے سائن چاہیے زننت بولی جننت میری حالت ہے نہیں کہ میں باہر آسکو تم ایسا کرو سلور میں آ جاؤ اس نے اسے ایڈریس تو بتا دیا پر سوچ رہی تھی کہ کوئی گلتی تو نہیں کی چلو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے سوچ وہ اٹھ کر کپڑے بدل کر نیچے لیونگ روم میں آ گئی اسے آتے دیکھ آنٹی نے اس کا حال چال پوچھا اور بولی میڈم کیا لیں گی آپ جوش لاؤں ہاں زیلا دیجئے آنٹی جی کچھ دیر میں میری ایسسٹینٹ آ رہی ہے اسے چھائنا آستہ دے دینا اس کے آنے پر ہی بنانا ساوی بولی سر کا فون آیا تھا وہ آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے کہ کھانا کھایا یا نہیں میں نے بتا دیا تھا کہ کھا لیا ہے وہ آپ کی بہت فکر کرتے ہیں آنٹی بولی ٹھیک ہے زی میں ان سے بات کر لیتی ہوں پھر اسے یاد آیا کہ اس نے انگت کا نمبر تو لیا ہی نہیں اس نے نانی سے پوچھنے کی سوچی لیکن جیسے ہی کانٹیکٹ لسٹ کھولی سب سے اوپر انگت کا نام تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئی پھر اسے یاد آیا کہ انگت نے اس نے فون سیٹ کیا تھا اسی دن فیٹ کر دیا ہوگا اس نے نمبر مل آیا ایک دو رنگ ہوتے ہی انگت نے اٹھا لیا ہیلو ہاں جی اٹھ گئی ہاں جی ابھی اٹھیں ہوں وہ میری ایسسٹینٹ کا فون آیا تھا کچھ فائل سائن کرانے تھے میں نے اسے یہیں بلا لیا ہے یا نہیں ویسے بھی اب آپ ہر بات کے لیے مجھے مت پوچھا کیجئے یہ گھر اب آپ کا بھی ہے میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے گا انگت بولا نہیں نہیں آپ کا کام پہلے بھی میری وجہ سے بہت چھوٹ گیا ہے آپ اپنا کام کیجئے ساوی بولی اچھا ٹھیک ہے زیادہ اس ریس مت لینا سمجھ سے کھانا کھا لینا کہ کر انگت نے پھون بند کر دیا جنرٹ ٹیکسی کر کے ان کے گھر پر آ گئی وہ تو ایریا دیکھ کر ہی حیران رہ گئی اتنا پاؤس علاقہ ساوی اتنی پیسے والی ہے وہ دیکھتی ہی رہ گئی وہ زب گھر پر اتری تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر اور بھی حیران رہ گئی وہ ٹیکسی سے اتر کر گیٹ کے پاس گئی تو گیٹ کیپر نے اسے روک لیا گیٹ کیپر نے اندر پھون کیا تو اسے اندر جانے دیا زنرٹ ساوی کی قسمت پر حیران تھی زنرٹ گھر کے اندر آئی تو ساوی لیونگ روم میں ہی بیٹھی تھی زنرٹ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی اور اسے گلے لگانے کے لیے بڑھی لیکن آنٹی نے اسے روکتے ہوئے کہا جرہ رکزاؤ میڈم کو چوٹ لگی ہوئی ہے اس لئے دور سے ملنا اوہ کیا یہ کب ہوا میڈم آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں زنرٹ بولی تو پہلے بیٹھ جا آپ ہی بہت کچھ بتانا ہے تجھے ساوی بولی جنرٹ بیٹھ گئی اس نے آس پاس دیکھا پھر بیک سے پھائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دی ساوی نے دیکھا کہ جنرٹ کچھ ناراض سی ہو گئی ہے تو وہ بولی جنرٹ دیکھ میں نے تجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا ہی ہے ان سے میری لڑائی ہو گئی تھی تو یہ چوٹ لگی اس کارٹ سے ہسپیٹل میں تھی ابھی کل ہی گھار آئی ہوں ساوی بولی جنرٹ بڑی میڈم لاشٹ ٹائم میں ہسپیٹل میں نہیں رکھی اس لئے آپ نے اس بارے میں مجھے بتایا ہی نہیں ہے نا آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی اس وقت مجھ سے گلتی ہو گئی تھی مجھے لگا تھا کہ آپ کی دیکھ ریکھ کرنے کو اپنا پریوار ہے وہ تو مجھے بعد میں ہی پتا چلا کہ آپ کتنی اکیلی ہیں آئی ایم سوری میڈم ہو رونے لگی اچھا برو مت میں تجھے سب بتا دوں گی میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا جو تُو سوچ رہی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے برا لگے گا اگر میں تجھے سب سچ بتاؤں تو تُو سب بھول جاؤ گی میری سادھی ہو گئی ہے ساوی بولی کیا سچی واں پھر تو بتائی ہو جنت آسو پوچھتے ہوئے خوشی سے بولی ہاں میرے پتی میرے ساتھ تھے اس لئے تمہیں نہیں بلایا اچھا سن ابھی کسی کو میری سادھی کے بارے میں مت بتانا صرف ہم دونوں کو پتا ہے ساوی بولی میرا پتی کہتے ہوئے اسے بہت خوشی ہوئی تب ہی آنٹی چائے لے آئیں جنت کے چائے پیتے پیتے ساوی نے فائل میں سائن کر دیے پھر جنت واپس چلی گئی ساوی پھر اپنے کمرے میں واپس آ گئی انگد لیپ ٹاپ پر لچھ کی کمپنی کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ لچھ بیلڈرز کا کام تھا وہ ایک نئے پروڈیکٹ پر کام کر رہا تھا یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی انگد نے جب اس پروڈیکٹ کی ڈیٹیل چیک کی تو اس کے چہرے پر اسمائل آ گئی اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اس نے فون کیا میشٹر گپتہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنی دھادلی میں نے بھی ابھی دیکھا ہے کل ہی کام پڑھ لگیے انگد بولا ہاں جی سر آپ کل کا نیوز پیپر جرور دیکھئے گا میشٹر گپتہ بولے انگد نے فون بند کر کے پال کو بلائیا پال بھی دیکھ کر مسکرا دیا انگد سمیہ سے گھر پہنچ گیا وہ ٹائڈ ہیلی کرتے ہوئے کمرے میں آ گیا ساوی آدھی بیٹھی آدھی لیٹی سی لیپٹاپ پر کام کر رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ انگد کب آ گیا ٹھیک سے بیٹھئے اس طرح جک میں ہیل جائے گا انگد بولا اوہ آ گیا ساوی اٹھنے کے لیے سیدھی ہوئی تو انگد نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے بولا آپ بیٹھے رہیے میں چنج کر کے آتا ہوں وہ واسروم میں چلا گیا پھر وہ کپڑے بدل کر باہر آیا آنٹی چاہے لے کر آئیں دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چاہے پی ساوی نے اسے جنت کے بارے میں بتایا کچھ دن یوں ہی نکل گئے انگد نے آج ساوی کو ہسپیٹل لے کر جانا تھا وہ اسے لے کر ہسپیٹل آیا ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا اب یہ بالکل ٹھیک ہے بس آگے سے دھیان رکھنا ہے انگد اسے لے کر گھر آ رہا تھا تو ساوی بولی کیا میں بھی آج کام پر جاؤں ٹھیک ہے چلو میں آپ کو چھوڑ دوں گا انگد خود کام کرتا تھا اس لئے وہ سمجھ سکتا تھا کہ بینا کسی کام کے فالتو بیٹھے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس لئے وہ مان گیا آپ ایسا کیجئے اپنے کام پر جائیے میں ٹیکسی لے لوں گی ساوی بولی میری کمپنی اسی طرف ہے ہم روز ایک ساتھ آ جا سکتے ہیں کم سے کم جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ کو میرے ساتھ ہی آنا ہوگا اس نے جان بوچ کر نام نہیں بتایا ساوی نے بھی کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی ٹھیک ہے سر آپ کا حکم ساراکھو پر ساوی مسکرا کر بولی وہ لوگ پہنچ گئے تھے تو انگد نے کار روک دی لیکن ساوی نے بیلٹ کھولی تو اس نے ساوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا دیکھو زیادہ کام مت کرنا جتنا ہو سکے بیٹھنا کھانا ٹائم پر کھانا زلدی پوری طرح ٹھیک ہو جانا وہ اس کے اور قریب ہو گیا اور دھیرے سے بولا پھر ہمیں اپنے بھویسی کے بارے میں بھی سوچنا ہے اوکے بائے کر کر اس نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے چھوڑ دیا ساوی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس کا دھیان باہر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے اس نے بھی انگت کو گال پر کس کر کے بائے کہا اور جلدی سے اتر گئی انگت نے اپنے گال کو ٹچ کیا انگت اپنے سر پر مارتے ہوئے مشکراتے ہوئے کار موڑ کر اپنی بیلڈنگ میں آ گیا آج وہ ریسیپسن سے گزرا تو اس کے چہرے پر اسمائل تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی ریسیپسنیشٹ نے گوڈ مارننگ کہا تو اس نے اسی اسمائل کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے زباب دیا ریسیپسنیشٹ انگت کے آگے نکلتے ہی دل پکڑ کر اپنی ساتھ کھڑی لڑکی پر گرتے ہوئے بولی ہائے سیما مار ڈالا کیا اسمائل ہے سر کی آج ضرور یہ بجلی کہیں گرے گی گرے گی کیا گر گئی وہ دیکھ لڑکیاں کیسے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں دوسری نے ہی سارا کیا سچ میں کئی لڑکیاں انگت کے پیچھے بھاگی تھی اس کے ساتھ لفٹ سیئر کرنے کے لیے لیکن انگت تب تک اپنی پرشنل لفٹ میں چڑ گیا تھا اسے جلدی تھی ساوی کو بالکنی میں دیکھنے کی وہ اپنے کمرے میں آتے ہی کھڑکی کے پاس آ گیا اس نے سامنے بالکنی کی طرف دیکھا ساوی بھی ابھی آئی تھی وہ اپنے پھولوں کو دیکھ رہی تھی مانو ان سے بات کر رہی ہو تب ہی ساوی کا فون بجا اس نے جیب سے فون نکالا انگت کا فون تھا اس کے چہرے پر اسمائل آ گئی وہ بولی ہیلو ہاں جی کیا ہوا جلدی سے پانی دے کر اندر بیٹھ جاؤ زیادہ دیر کھڑی نہ رہی انگت کی بات سن کر ساوی پیچھے سے کمرے میں مر کر دیکھا پھر کمرے میں آ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہ بولی کیا بات ہے میشٹر بجاز کیا کوئی کیمرہ فٹ کر دیا ہے ہم پر جو ہمارے ہر کام پر نظر رکھ سکو ہم ساوی نے مستی میں پوچھا ہماری آنکھیں کمرہ ہے آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں کمروں کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تسبیرے یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی بس ایسا ہی کچھ سمجھ لو زناب آپ کون بول رہے ہیں میرے میشٹر بجاز تو سیدھے سے انسان ہے یہ سائری کرنا ان کا کام نہیں ہے ساوی نے مزاگ کیا کہتے ہیں اس سب سکھا دیتا ہے میں سائر تو نہیں مگر اے ہسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو سائری آ گئی چلو ایسا کیجئے آنکھیں اٹھائیے سامنے بیلڈنگ کی طرف دیکھئے انگت بولا اس کی بات سن کر ساوی نے سامنے دیکھا انگت کو کھڑکی میں دیکھ کر اس کا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا یہ بزاز گروپ آف کمپنیز ان کی کمپنی ہے ساوی نے پوچھا یہ آپ کی بیلڈنگ ہے میرا مطلب ہے یہ آپ کی کمپنی ہے آپ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہیں میں نے تو سنا ہے ایسی آپ کی بھارت بھر میں کئی کمپنیاں ہیں آپ تو انڈیا کے ٹاپ دس امیر لوگوں کی لسٹ میں آتے ہو ساوی نے ایک ساتھ کتنے ہی سوال کر ڈالے اصل میں اسے بھی پچھلے مہینے ان کے سی ایو نے بتایا تھا اس سب کے بارے میں اس نے سوچا بھی نئے تھا کہ انگت اتنا پیسے والا ہے میسیس بزاز روکیے پہلے سانس تو لے لیجئے ہاں جی جو کچھ آپ نے کہا وہ سب سچ ہے وہ میں ہی ہوں آپ نے کبھی پوچھا نہیں تو میں نے کبھی بتایا نہیں سادھی میں یہ سب بتانا ضروری نہیں سمجھتا میں چاہتا تھا کہ میری پتنی مجھ سے میرے لیے سادھی کرے میرے پیسے کے لیے نہیں آپ خوص ہیں نا انگت حیران تھا کہ اس نے یہ نوٹیسی نہیں کیا کہ میں زانتا ہوں وہ اس بالکنی میں آتی ہے ساوی کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی پھر بولی آپ نے اتنی دور سے مجھے پہچان لیا آپ کی نظریں تو بہت تیز ہیں پہچانا نہیں یوں ہی گیس کیا جب آپ نے پھون اٹھا لیا تو یقین ہوا کہ آپ ہی ہیں انگت بولا وہ یہ کیسے کہہ دیتا کہ وہ بہت پہلے سے جانتا ہے کہ وہ یہاں کام کرتی ہے اور کئی مہینوں سے روج اسے اس بالکنی میں پھولوں کو پانی ڈالتے دیکھتا تھا وہ کیسے بتا دے کہ وہ اسے چاہتا تھا ساوی بولی مشٹر بزاز آج کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا یا سارا دن اپنی سڑی سی اس لڑکی کو دیکھنے کا ارادہ ہے اسکیوز می آپ میری وائب کے لیے اس طرح سبد نہیں استعمال کر سکتی مانہانی کا دعویٰ کر دیں گے ہم آپ پر اکلوتی پتنی ہے وہ ہماری انگت نے مسکراتے ہوئے کہا سوری سر گلتی ہو گئی اب اگر آپ اجازت دے دے تو میں اپنا کام کر لوں اور سر آپ بھی اپنا کام کیجئے کیا کر اس نے پھون بند کر کے اس نے اندر اپنے کمرے میں آ کر دیکھا پھر سامنے انگت کو بائے کر کے واپس کمرے میں آ گئی وہ اب سوچنے لگی بڑی عزیب بات ہے ہم اتنے پاس تھے اور کبھی ملے ہی نہیں میڈم یہ فائل کئی دن سے رکھی پڑی ہے آج ہمیں اس کلائنٹ سے ملنا ہی پڑے گا یہ پروجیکٹ کوئی اور نالیج آئے یہ بڑا ہی عزیب ہے اپنی آئیڈنٹیٹی بھی نہیں بتائی میں نے ان سے بات کی تھی پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ساوی میڈم سے ہی بات کریں گے زننت کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی ٹھیک ہے ان سے بات کر کے میٹنگ فکس کر لو ساوی نے فائل دیکھتے ہوئے گا میڈم میں اس دن گھر آ کر سوچتی رہی کہ آپ نے سادھی کب کی کیوں کی آپ کے پتی کیسے ہوں گے اور آپ نے منگل ستر کیوں نہیں پینا زننت بولی جنت میں نے کہا تھا نہ کہ کسی کو پتا نہ چلے دھیرے بولو دیکھو کب اور کیوں کا زواب تیرے تیسرے سوال کے زواب میں ہے میرے پتی بہت ہی ہینسوم سریف کیرنگ اور پیسے والے ہیں اس لیے میں نے دیر نہیں کی رہی بات منگل ستر کی تو میں ابھی اپنی سادھی سب سے چھپانا چاہتی ہوں اس لیے نہیں پینا اب دوبارہ آفیس میں یہ بات مت کرنا اب تیرا ہو گیا ہو تو تو ذرا میٹنگ فکس کر کے مجھے بتا دے جی کا کر زننت اپنی سیٹ پر جا کر فون نکال کر فون کرنے لگی یس سر میڈم آ گئی ہیں آپ کتنے بزے مل سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کا کر اس نے فون رکھ دیا ساوی سے بولی میڈم 11 بزے کی میٹنگ فکس کی ہے لیٹل کیفے میں ہم ساوی نے ٹائم دیکھا بھی آدھا گھنٹہ پڑا تھا وہ اپنی لائپٹاپ میں بیزی رہی پھر جننت کے لائپٹاپ پر کچھ ڈیٹلز بھیج کر بولی جننت انہیں چیک کرنے کے بعد ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دینا پھر اس نے وہ فائل لی اور میٹنگ کے لیے چل دی ساوی ٹیکسی سے کیفے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بتائے ہوئے ٹیبل پر کوئی پنگ کوٹ پہنے آدمی بیٹھا تھا اس کی ساوی کی طرف پیٹ تھی پر پیچھے سے ہی پتا چل رہا تھا کہ وہ اچھی کت کاتھی کا آدمی تھا ساوی آگے گئی اور اس نے جا کر پوچھا اسکیوز می آپ اسٹار لائٹس کی طرف سے آئے ہیں اس کی جیسے ہی نظر پڑی تو وہ چوک گئی یہ سمیر تھا وہی گے لڑکا جو اس سے سادھی کرنے کے لیے آیا تھا اوہ ہیلو میس ساوی بہت ویٹ کروائی اپنے اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ہیلو میسٹر سمیر تو آپ ہے جو مجھ سے ملنے کی زید کر رہے تھے ساوی بولی ہاں میں نے آپ کے بارے میں چھان بین کی تھی جب آپ کی سیکریٹری نے پھون گیا تو میں نے آپ سے ملنے کے لیے یہ سر ترکھی سمیر بولا سر میں اس کا کیا مطلب سمجھوں آپ نے میرے لیے کام ڈیلے کیوں کیا ساوی بولی سچ بتاؤں اس دن آپ کو مل کر میں بلکل بدل گیا مجھے آپ کی باتیں یاد آنے لگی میرا میرے دوست سے بریک اپ ہو گیا کیونکہ میں نے اسے بتایا کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں میں آپ سے ملنے کو تڑپتا رہا پر آپ ملی ہی نہیں سکر ہے آزا پائیں سمیر بولا دیکھئے سمیر جی میں یہاں صرف کام سے آئی ہوں آپ مجھے پسند کرتے ہو اس کے لیے تھینکیو لیکن اب کوئی میری لائف میں ہے جسے میں پسند کرتی ہوں ساوی بولی چلو یہی کرما ہے میرے فرنڈ نے مجھے یہ بد دعا دی تھی پتہ ہے وہ زاتے ہوئے بولا تھا ہم تمہیں چاہتے ہیں مگر تم چاہتے ہو کسی اور کو خدا کرے جسے تم چاہے وہ بھی چاہتا ہو کسی اور کو اسی کی بات سچ ہو گئی چلو چھوڑو جو قسمت کو منجور تو ہم فرنڈز تو ہے ہی کیوں نہیں ضرور ساوی بولی ویسے اسے اس کی باتیں اس دن بھی عزیب لگی تھی اور آج بھی عزیب لگ رہی تھی پر وہ برا آدمی نہیں لگ رہا تھا اس لیے ساوی نے کچھ نہیں کہا دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر ساوی نے کانٹریکٹ سائن کروایا اور وہاں سے چل دی وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگی تو کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ساوی کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھو تم سے کچھ بات کرنی ہے آواز سن کر ساوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ لچھ تھا اس نے پیچھے مڑ کر اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اب ہمارے بیچ کہنے سننے کو کچھ نہیں ہے ساوی کو لچھ پر بہت گصہ آیا لچھ نے برا نہیں مانا اور دوبارہ بولا ساوی اس طرح تو مت کرو مانا کہ آز ہمارے بیچ وہ رشتہ نہیں ہے پر بات کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی ہے دور رہو مجھ سے ساوی گصے سے بولی انگد اسی وقت وہاں پہنچ گیا وہ کار سے اتر کر آ ہی رہا تھا کہ اندر سے سمیر آ گیا اور ساوی کے پاس آ کر لچھ سے بولا تمہیں بات نہیں کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آتا جب یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں تم سے بات نہیں کرنی تو تم کیوں پیچھے پڑے ہو یہ ہم دونوں کے آپس کی بات ہے تم بیچ میں بولنے والے کون ہو لچھ نے سمیر سے کہا کیا ہوا میس ساوی اس سے پہلے کی سمیر کچھ کہتا انگد پیچھے سے بولا ساوی کی زان میں زان آئی سمیر انگد سے بولا مشٹر بزاز آپ یہاں وہ اصل میں یہ ساوی کو پریسان کر رہا تھا ساوی کہہ رہی تھی کہ اسے بات نہیں کرنی اور یہ دھکے سے گلے پڑ رہا تھا ساوی انگد کے پیچھے ہو گئی انگد کو کون نہیں جانتا تھا لچھے اسے دیکھتے ہی بولا سر ساوی میری ایکس ہے میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ پتہ نہیں کون ہے بیچ میں آگئے آپ ان سے بات کرنا چاہتی ہیں انگد نے لچھے کو اگنور کرتے ہوئے ساوی سے پوچھا نہیں میں انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بات نہیں کرنی ساوی بولی اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو چلیں میں اسی طرف جا رہا تھا پھر سمیر کی طرف دیکھ کر بولا تھانکیو میشٹر سمیر کا کرنگت چل دیا ساوی اور سمیر بھی ساتھ چل دئے تھانکیو میشٹر سمیر میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں آپ کے ساتھ کام زلد شروع کرتے ہیں ساوی نے چلتے چلتے کہا میشٹر بجاز بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ سے ملنے کی پر آپ بہت ہی بیجی رہتے ہیں سمیر بولا کوئی بات نہیں کل آج آئیے گا مل لیتے ہیں یہ لیجے کارڈ نیچے ریسپسن پر دکھا دیجئے گا انگت نے اسے کارڈ دیتے ہوئے کہا جس نے ساوی کی ہیلپ کی ہو اس کی بات انگت کیسے ٹالتا ساوی بڑے آرام سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی سمیر نے اسے بیٹھتے دیکھا تو اسے کچھ سکھ ہوا کہیں میشٹر بجاز ہی تو وہ آدمی نہیں جس کے بارے میں ساوی کر رہی اس نے انگت کی ساوی سے بات کرنے کا طریقہ بھی دیکھا تھا جتنا وہ انگت کو جانتا تھا تو کبھی لڑکیوں کو بلاتا نہیں تھا اپنی کار میں بٹھانا تو دور اس نے مسکرا کر دونوں کو بائے کہا لچھ دور کھڑا ان تینوں کو دیکھ رہا تھا اسے بھی انگت کا ساوی کے پرتی جھکاؤ صاحب دکھا وہ سوچنے لگا کہ ساوی اسے کیسے جانتی ہے کبھی سنا نہیں ان کے بارے میں اور یہ بجاز کو ابھی دو مہینے ہی تو ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے یہ کب ساوی سے ملے ادھر کار میں ساوی انگت کو دیکھ رہی تھی اسے لگا تھا کہ انگت گصہ ہوگا پر وہ بلکل سانت تھا تو ساوی کو لگا ہاں اگر یہ مجھے پسند کرتے تو میرے لچھے اور سمیر کو ملنے سے ناراض ہوتے پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑھا اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ کچھ نہیں پوچھ رہے تو میں ہی بتا دیتی ہوں سوچ کر ساوی بولی میں یہاں سمیر کے ساتھ ایک پروزیکٹ کے کانٹریکٹ سائن کرنے آئی تھی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کوئی بات نہیں آپ کا کام ہے مجھے اس سے کوئی میٹر نہیں کہ آپ کس سے ملتی ہیں آپ کو مجھے سفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے انگت نہیں چاہتا تھا کہ ساوی اسے سک کی سمجھے باقی اسے سمیر سے ملنے سے کوئی اتراج نہیں تھا پر لچھے کے کانٹر وہ اندر تک جل رہا تھا یہ لچھے کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ساوی کہاں ہے فون بھی سیٹ کر دیا کڑا بھی سیٹ کر دیا اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اسے ساوی نے بتایا ہوگا یا کوئی اور ہے جو اسے بتا دیتا ہے ساوی پر میں سک نہیں کر سکتا یہ نہیں بتائے گی اس کے آفیس میں دیکھنا پڑے گا پر ابھی وقت نہیں ہے کار میں بلکل خاموسی تھی ساوی نے دیکھا کہ وہ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے اس نے پوچھا ہم گھر جا رہے ہیں ہاں لنچ ٹائم ہو گیا ہے میں نے آنٹی سے تمہارے لیے اسپیسل کھانا بنانے کو کہا تھا سو وہ کھا کر آفیس چلیں گے اچھے سے کھائیں گی تبھی تو جلدی ٹھیک ہوں گی انگت بولا ساوی کو اس کی صبح کی بات یاد آ گئی وہ بولی ہاں جی زلدی ٹھیک ہوں گی تبھی اپنے بھویسے کے بارے میں سوچیں گے اس نے انگت کی صبح والی بات دور آئی جبکہ اسے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا انگت اس کی معصومیت پر مسکرا دیا اور بولا ہاں جی تبھی اپنے بھویسے کے بارے میں سوچیں گے وہ گھر بہنچ گئے تھے آنٹی نے کھانا لگا دیا تھا دونوں نے کھانا کھایا پھر اس نے ساوی کو کہا جائیے تھوڑی دیر ریشٹ کر لیجے پھر ہم چلیں گے ساوی نے ٹائم دیکھا ابھی آدھا گھنٹا تھا سو وہ لیٹ گئی اسے انگت کا نیچر سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک طرف تو وہ اس کی اتنی کیر کرتا ہے اور دوسری طرف اسے اس کے اپنے ایکس سے ملنے سے بھی گصہ نہیں آتا اگر ان کی جگہ میں ہوتی اور یہ مجھے بھی نہ بتائے اپنی ایکس سے ملتے تو میں تو خوب لڑتی ان سے بات بھی نہیں کرتی ارے ہاں یہ وہاں کس لی آیا کیا صرف مجھے ہی لینے آئے تھے انہیں کیسے پتا چلا ان سے ہی پوچھوں گی ادھر سٹڈی میں انگت اس لیٹل کیفے کی سی سی ٹی بھی فوٹیز دیکھ رہا تھا اس میں اتنا ٹائلینڈ تھا کہ وہ سہر کی کوئی بھی سائیڈ ہیک کر سکتا تھا اس نے فوٹیز میں دیکھا کہ لچے وہاں کسی سے ملنے آیا تھا تب اسے کچھ سانتی ملی وہ بیڈروم میں گیا تو ساوی سو گئی تھی اس نے اسے جگایا نہیں اور اکیلا ہی کمپنی چلا گیا ساوی اٹھی تو اس نے آس پاس دیکھا وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی تب اس نے ٹائم دیکھا تو وہ حیران رہ گئی پانچ بز گئے تھے وہ تین گھنٹے سے سو رہی تھی اس نے باہر آ کر دیکھا تو انگت نہیں تھا آنٹی نے آ کر پوچھا آپ کیسی طبیعت ہے بیٹا ٹھیک ہوں آنٹی انگت جی چلے گئے ہاں بیٹا وہ کہہ دے تھے کہ آپ کو سونے دوں آپ چائے پانی کچھ لیں گی سر بھی آنے والے ہوں گے آنٹی بولی پانی دے دو چائے ان کے ساتھ ہی پی لوں گی کہا کرساوی نے زننت کو فون کیا اس سے پہلے کیے کچھ بولتی زننت بول پڑی ہاں جی میڈم اٹھ گئیں آپ اصل میں آپ کے ہزبینڈ کا فون آیا تھا کہہ رہے تھے کہ ابھی پوری طرح نو ٹھیک ہونے کی وجہ سے تھکاوت ہو گئی ہے وہ ریشٹ کر رہی ہے اس لیے باقی کا کام سمحال لینا سچ میں میڈم جی آپ کے ہزبینڈ تو آپ سے بھی کڑک ہیں میں یہ بھی نہیں پوچھ سکی کی کانٹریکٹ کا کیا ہوا ہاں وہ ہو گیا ہے باقی وہ میرے پتی ہیں تم نے کیا سوچا میں کسی ارے گہرے سے ہی سادھی کر لوں گی کھ کر اس نے فون رکھ دیا تب ہی سوپے کے پیچھے سے انگد نے اس کے کان میں دھیرے سے کہا میرے پیٹ پیچھے میری باتیں ہو رہی ہیں آہ آپ کب آئیں ڈرائی دیا آپ نے تو ساوی بولی میسیس بجات جگر والوں کے ساتھ رہتی ہیں تو کچھ تو جگر رکھو ویسے کب اٹھیں آپ ابھی اٹھیں ہوں بس اٹھ کر زرنت کو فون کیا ہے آپ نے مجھے دھوکھا دیا مجھے کہتے ہیں کہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا اور مجھے سوتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے ساوی بولی مجھے آپ کے کام سے زیادہ ضروری آپ کی نید لگی اس لیے زگایا نہیں کہا کر انگد نے اس کے کھلے والوں میں ہاتھ فیرتے ہوئے کہا ساوی سوچنے لگی کہ ایک نہ ایک دن تو آپ مجھے چھوڑ ہی دیں گے پھر کیوں اپنی عادت لگا رہے ہیں یا سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے لچھ کو برباد کرنے کا فیشلہ کیا انگد پر ہی بھاری پڑ جائے گا جب کومل اور لچھ کو پتا چلے گا تو ان کی اگلی چال کیا ہوگی کیا ساوی اعظان پائے گی کہ ساوی ہی انگد کا پہلا پیار ہے کیا ساوی کے پتا کو کومل لچھ اور اس کی ماں کا سچ پتا چل پائے گا ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کہانی کا اگلا بھاگ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ان چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکیو فار واشنگ ملتے ہیں کہانی کے اگلے بھاگ میں